اسلام علیکم جی اس وقت نا یو تھیے جو ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر پیسے بھی خرچ کر رہی ہے انرجی بھی لگا رہی ہے لیکن نتائج اس کے اولٹ نکل رہے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق پیرنی پیرنی کا لوٹا جو ہے وہ لوٹا گماتی ہیں تو وہ بتاتی ہیں بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی جو ہے جو ان کے بقول اپنے ان کا تیسرا جنم ہے پہلے وہ کن کن صورتوں کے اندر اس دنیا میں تشریف لا چکی ہوئی ہیں وہ جن شخصیات کے نام لیتی ہیں میرا خیال ہے کہ اگر میں نے وہ نام لیے تو وہی وہ فیصلہ بات میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا اس جیسی کوئی حرکات ہو جائے گی وہ فیصلہ بات میں جو نبوت کا دعویٰ کرنے والی وہ کم علم چھوٹے ذہن کی ایک خاتون ہے جس کو تھوڑا سا علم ملا تو وہ علم سے پھٹ گئی ہے اور پھٹ کرنے کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا یہ چونکہ زیادہ چلاک ہے زیادہ کائیاں ہیں اور زیادہ تجربہ کار ہے ایکسپیرینسٹ خاتون ہے تو یہ پھر کلوز سرکٹ کے اندر ہی اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں میرا مطلب ہے کہ مجھے وہ باتیں دھورانی نہیں چاہیے وہ کن شخصیات کا خود کو دوسرا جنم کہتی ہیں تیسرا جنم کہتی ہیں چوتھا جنم کہتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ سامنے مخاطب کون ہے سامنے مخاطب جو ہیں اگر وہ اہل تشیعہ ہے تو وہ اس کے لیے انہوں نے کسی اور شخصیات کا ڈراما گھڑا ہوا ہے وہ سناتی ہیں کہ میں ان کا دوسرا یا تیسرا جنم ہوں اور اگر وہ سامنے کوئی بریلوی آ جاتا ہے تو اس کے سامنے وہ اور شخصیات کا نام لیتی ہیں ٹھیک ہے اور عمران خان کو کچھ اور قرار دیتی ہیں اور خود کو کچھ اور قرار دیتی ہیں اور وہ یہ بات انہوں نے بہرحال ہر جگہ پہ کہی ہے جو دو تین ذرائع سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ وہ ہر جگہ پہ یہ بات ضرور کہتی پائی جا رہی ہیں کہ پچھلے جنموں کے اندر ہمارا ملن بہت تھوڑا تھا بلکہ وہ اپنے آپ کو ہیر رانجہ سے بھی جوڑتی ہیں وہ اپنے جو جنموں کے سلسلے ہیں نا وہ ایک دفعہ جنم جو لیا تھا تو وہ ہیر اور عمران خان رانجہ تھے لیکن ہمارا اس جنم میں بھی ملاپ نہ ہو سکا ٹھیک ہے ہیر کھیڑے لے آگئے تو وٹو کھیڑے سن فر پیرا مطلب بھئی یہ ایسے ذرائع سے یہ وہ باتیں اس طرح کی بڑے اپنے کلوز سرکٹ کے اندر کرتی رہتی ہیں لیکن ان کی جو تمام آج کل ان کا لوٹا گھوم رہا ہے اور وہ عمران خان کو یہ بتا رہی ہے کہ سپٹمبر تک آپ کے ستارے بہت زیادہ گردش میں ہیں اور آپ نے سر کے اوپر جو ہے وہ کورے کی بالٹی چڑھا کے باہر نکلنا ہے اور آپ نے سامنے جو اپنے پلیٹے ہیں لوئے کی وہ لے کے نکلنا ہے کیونکہ آپ پہ حملہ ہو سکتا وہ اس طرح کی حرکات و سکنات بتاتی رہتی ہیں ویسے مبلغ وقات مصوفہ کی یہ ہے کہ آئی ایس آئی کا ایک افسر حدیت اللہ جو تھا وہ ان کا پیر بن کے ان سے سارے فیصلے کرواتا رہا اور عمران خان اپنے سارے فیصلے پنکی پیرنی سے پوچھ کے کرتے تھے اور بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی اپنے سارے فیصلے جو عمران خان ان کو ریفر کیا کرتے تھے اور ان کی تصویریں مگوا کے وہ حدیت اللہ کی حدیت پر اوپر کیا گرتی ویسے مجھے گزارش آئی تھی کہیں سے کہ یارد ایت اللہ کے کیریئر کا مسئلہ ہے تو آپ ان کا نام نہ لیا کریں تو میں نہیں نام مازد جی آئی سے ہی مو سے نکل گیا تو میں نہیں لیتا اللہ تعالی آپ کو اور ترکیاں کرے آپ ڈی جی بننے سار اگرچہ آپ سویلین ہیں آپ کو بننے کسی نہیں دینا لیکن آپ ڈی جی بن کے ہماری تشریف پر جوتے ہیں ہمارے سار ہوا کیا ہے جی میں نے یہ ساری تمہید اس لیے باندھی ہے کہ ہوا یہ ہے کہ یہ ایک چیز کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں اور نالے دے گیا جوان چمانی کھوٹی دن نالے بابا لسی پی گیا ساتھ میں وہ ان سے پیسے وصول کرتے ہیں لابنگ کی فرم ہائر کی ہوئی ہیں انہوں نے امریکہ کے اندر جو میڈیا میں لور لور پھر رہی ہیں اور لور لور پھرتے ہوئے مطلب پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امریکہ اپنا کیا نام ہے برطانیہ کا میڈیا جو ہے وہ نواز شریف نے خرید لیا ہوا ہے اس لیے فنانشل ٹائم سے لے کے اور ڈیلی میرر تک سارے نواز شریف صاحب کے گنگا رہے ہیں اور ان کے بری ہونے کی خبریں نشر کر رہے ہیں اور وہ جو پہلے انہوں نے پروپیگنڈا اور بکواسیات کر رکھی ہے اس کے اوپر معافیاں مانگ رہے ہیں عدالتوں میں جرمانے بھوت رہے ہیں تو چونکہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ برطانیہ کا میڈیا جو ہے جہاں پہ جمائمہ گولڈ سمیت ہوتی ہیں جہاں پہ قاسم خان عمران خانز کے صاحب زادے ہوتے ہیں وہاں کا میڈیا جہاں پہ گولڈ سمیت کا پتر زیک گولڈ سمیت الیکشن لڑتا ہے پاکستانی نیاد محمد صادق سے اور شاندار طریقے سے ہارتا ہے اتنے پیسہ خرچے کرنے کے باوجود جہاں پہ صادق خان کے خلاف انتخابی مہم چلانے کے لیے احمد خان نیازی اس کا پنویہ جو ہے وہ پاکستان سے پہ دارتا ہے اور وہاں پہ جا کے پاکستانی کمیونٹی میں کیمپین چلاتا ہے یوتھیے بڑی اکثریت میں ہیں اور یوتھیے اکثریت میں ہوتے ہیں برطانیہ میں تو زیک گولڈ سمیت جیتا ہے نا پھر ہے نہیں جیتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ یوتھیے پروپرگنے میں زیادہ ہے ٹھیک ہے نا آؤ تو وہ اس برطانیہ کا سارا میڈیا نواز شریف نے خرید دیا لہٰذا ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے امریکہ کے میڈیا کے اوپر اور امریکہ میں میڈیا جو ہے اس وقت پیسہ پھینک تماشا دیکھ یو ایس اے ٹوڈے کے اندر کی خبر چھپی یو ایس اے ٹوڈے کے کوئی اتنی انٹرنیشنل رسائی نہیں ہے انٹرنیشنل رسائی کس کی ہے دی ایکانومسٹ کے اندر خبر چھپی اور ایکانومسٹ نے ابنان کھان کی چنگی منجی ٹھوکی وہاں پہ منجی ٹھوکی تھی ایتھے پیڈی ٹھوک گئی یہ وال سٹریٹ جنرل جی وال سٹریٹ جنرل جو ہے وال سٹریٹ کا ایک ترجمان اخبار ہے وال سٹریٹ کیا ہے جہاں پہ برطانیہ کی سٹاک مارکیٹ کومورٹی ایکسچینج واقعہ ہیں جس طرح پاکستان کے اندر آئی آئی چندریگر روڈ ہے فنانشل ہیڈکوارٹر سارے وہاں پہ واقعہ ہیں وال سٹریٹ مشہور ہے تو وال سٹریٹ جنرل کے لوگوں کا ایک اخبار بھی ہے جس کو وال سٹریٹ جنرل کہتے ہیں فنانشل ٹائمز کے اندر چھپی ہوئی خبر جو ہوتی ہے وہ اور وال سٹریٹ کے اندر چھپی ہوئی خبر جو ہوتی ہے یہ دنیا کے اندر جو ہے مالی معاملات میں حرف آخر سمجھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وال سٹریٹ جنرل کے اندر جناب پیسے پسے دے کے وہ جو ہے وہ انہوں نے خبر خوبہ چھپوائی ہے اور اس کے اندر دو پیرے جو ہیں وہ جناب اپنے مہاتمہ عمران احمد خان نیازی کے مطلق بھی ڈلوائے ہیں لیکن کی ہویا ہے دیکھوئے کام ہوئی ہویا جو ایکانومس نے پایا تھی ٹھیک ہے اوپر عمران خان کی تعریفیں لکھ کے تھلے میں وہاں پہ منجی ٹھوکی تھی یہاں پہ پی ڈی ٹھوک دی جو کہ میرے پاس سبسکرپشن نہیں ہے تو جتنا مجھے اس کا حصہ نظر آ رہا ہے میں اتنا حصہ آپ کو پڑھ کے سناوں گا باقی پہ رو کہیں پیسے کردو اسی پائنڈ ڈالر کی تھو دے یہ تو انہوں ہیں آہو تو ویسے اگر کسی کے پاس اس کا پورا رسائی ہو تو وہ اس کے پورے لنک کا ہمیں سکرین شاڈ ضرور نیچے ڈسپلی کریں یا ڈی ایم کریں ایک منہ درہی موسٹ کنسیکوینشنل پولیٹیشن ڈراما ایک منہ درہی موسٹ کنسیکوینشنل پولیٹیشن ڈراما لیکن ہو سکتا ہے امریکہ وہ کہتا ہے کہ امریکہ کے اندر اہم ترین نتائج کا حامل ایک ڈراما جو ہے وہ چلی جا رہا ہے اور اس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا دسٹیبلیٹی آف پاکستان پہلے نا آگیا پاکستان نا سٹیبلیٹی آف پاکستان ای نکلیر آرم نیشن آف ٹو تھرٹی ملین ریسٹ آن ای ڈیویل بیٹوین دا کنٹریز موسٹ پاپولر پولیٹیشن اس وقت پاکستان کی سٹیبلیٹی جو ہے استقام جو ہے جو کہ ایک نیوکلیر ملک ہے اور تیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اس کی جو قسمت ہے وہ ایک پاکستان آرمی چیف اور وہاں کے سب سے زیادہ معروف لیڈر امران خان کے درمیان دو طرفہ لڑائی کے اندر بدل گئی ہے کین آرمی چیف جنرل آسم منیر سٹاپ فارمر پرائم منسٹر امران خان فور ریکلیمنگ پاور کیا آرمی چیف جو ہیں آسم منیر وہ سابق وزیراعظم امران خان کو دوبارہ طاقت میں آنے سے رھوکیں گے اب یہ وہ فلسفی ہے یہ وہ تھیری ہے یہ وہ تھیم ہے جس کو امران احمد خان نیازی اور اس کے فورن ماسٹرز جو ہیں یا فورن ایڈوائزرز جو ہیں وہ اس کو پلیڈ کر رہے ہیں پہلے پہرے کے اندر انہوں نے ان کا رانجہ رازی کیا کہ پائیں تو سیدھا ترجمہ کر کے تجھے مرضی چھاپ لینا ان دوجہ پہرے میں انہوں نے جتیب تار لی ہے چموٹا نگال لیا ہے اور چھترال کرنے شروع کی ہے اور وہ چھترال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں مسٹر خان امران خان سے پاکستان میں محبت کی جاتی ہے اس نے اکسٹ پرسنٹ اکثریت کے ساتھ آ لیا جو گیلپ پاکستان کا سروے ہے اس کے اندر ٹاپ کیا ہے گیلپ پاکستان کا جو ہے اجاز شفیق الانی کا پتر جو ہے وہ ٹوٹل ایک یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ لیل اقل والمحدود ہے تو اس نے اس کے بعد آ کے یوتھیاپا گری شروع کر دیئے پہلے یہ اندلی بباس کی کمپنی آئی آر آئی ایس کیا کرتی تھی وہ اندلی بباس کی ملکیت ہے اب اس نے دیکھا کہ آئی 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 ایس کو اتنا پروفٹ ملتا ہے وہ اندلی بباس دی وینل ملتا سہی ٹھیک ہے نا اس وحیسے نہیں ملتا تھا کہ وہ آئی آئی ایس کو سروے کرتی ہے وہ اندلی بباس کی ویسے ملتا تھا اور گیلپ پاکستان کو پھر بھی نہیں بیزنس ملنا وہی ہفتے کا جو آپ ایک سروے کر کے دیتے ہیں پی ٹی آئی کو اور اس کے آپ پیسے لیتے ہیں وہی ملنا اس سے زیادہ کچھ نہیں ملنا ٹریننگ ملنے کے کوئی پیسے نہیں ملنے جو اندلی بباس صاحب دیتی ہے نا ٹی وی پہ جا کے بولنے کی اور اپنا بودی کیری کرنے کی پی ٹی آئی کی ایم این ایز ایم پی ایز کو اس کے پیسے کوئی نہیں ملنے توان ٹھیک ہے اچھا جی اپروول ٹوانٹی فائی پوائنٹ اہیڈ اف ایٹس ٹو کلوز رائیول یہٹ دس ریکلیس امپریکٹیکل آئیڈیا اور پور ایڈمسٹریٹیو سکل ٹھیک ہے تاہم یہ تباکن ناقابل عمل اور گھٹیا انتظامی صلاحیت کا یہ جو آئیڈیا ہے یعنی کہ عمران خان کا واپس آنا یہ عمران احمد خان کی پاور کے کاریڈور میں واپسی کیا ہے ایک تباکن ناقابل عمل اور بترین انتظامی معاملات کے ذریعے یہ چلنے کا خیال ہے تخیل ہے رسک ان ریولنگ نیشن ڈیلنگ فرام یہ اس نے اس ایسی قوم کو خطرے میں ڈال دیا ہے کہ جو ابھی سلاب کی تباکاریوں سے باہر نہیں نکل پاہی جس کے اوپر دہشت گردی جو ہے وہ مسلط ہے اور جو کہ دیوالیا ہونے کے دہانے پہ کھڑی ہے یعنی عمران خان کی واپسی ایک تباکن اور ناقابل عمل خیال ہے اے جو منجی ٹھوکڑا جس کو کہتے ہیں جو وائل سٹریک نے ٹھوک دی ہے دو پیرے اس کے ڈسپلے ہو رہے تھے مفتی میں اتنا ہی ملتا ہے لیکن مفتی سے آئیڈیا آ گیا ہے ایک پیرہ انہوں نے عمران خان کی ٹھیم کے حوالے سے لکھا ہے اور دوسرا پیرے کے اندر انہوں نے منجی تو خیر ایک آنمیس نے ٹھوک دی تھی ایضا نے پیری ٹھوک دیتی جی ٹھیک ہے تو عمران احمد خان نے آجی صاحب پہ کہاں کہاں سے نوازشات ہو رہی ہے اور کس طرح ڈیسپریٹ ہو کے وہ کہاں پہ اپنے لیے ایک لفظ چھپوانے کے لیے ایک ایک لفظ چھپوانے کے لیے مارے مارے پھٹتے ہیں گلیوں کے اندر اس کا اس سے اظہار ہوتا ہے امریکہ کا تیسرا تیسرا مورچہ بھی انہوں نے اپنے تائیں فتح کر لیا ہے ایکانومسٹ کے بعد اب وال سٹریٹ جنرل اور اس سے پہلے یو اے سے ٹوڑے میں بھی ان کے حق کے اندر آرٹیکل چھاپ دیے گئے ہیں اور بس اس دن سے ڈرے جب ایکزیکٹ کی جو تصویرییں ہوتی ہیں یا ایکزیکٹ والے جو پاکستان سے ایکسپورٹ کرتے ہیں پورن مٹیریل وہاں پہ ٹائٹل پہ اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک وطلہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے